السلام علیکم دوستو آج میں بتانے جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے فائدے نماز اسلام میں فرض ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں تو آج میں انہی فائدوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں نماز میں جو سب سے پہلی حالت ہوتی ہے وہ قیام کی ہوتی ہے اس دوران نروس سسٹم کو آرام پہنچتا ہے اور پورے بدن میں توانائی پہنچتی ہے جس کے وجہ سے انسان کا بدن جھکا ہوا نہیں لگتا ساتھ ہی اس دوران قرآن پاک کی لمبی آیتیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے جس سے انسانی بدن میں کمپن ہونے لگتی ہے جس سے تھائرائٹ، پینیل گرنٹی، پٹیچوٹ گرنٹی اور فیپڑے ساف ہوتے ہیں اور ایک نئی تازگی ملتی ہے نماز کی دوسری حالت ہے اس کو روکو کہتے ہیں اس دوران جانگ اور اوپری حصے کے جو مسئل سے اس میں کھچا ہوتا ہے جس سے خون اچھے دھنگ سے پامپ ہونے لگتا ہے اور یہ خون انسان کی پورے بدن میں پہنچتا ہے نماز کی یہ تیسری حالت ہے جس سے جلوس بھی کہتے ہیں جس سے قادر بھی کہتے ہیں اس سے دائجسٹیف سسٹم مضبوط ہوتا ہے نسوں اور جوڑوں میں اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے اور نسان کا بدن لچیلہ پن ہوتا ہے اور مسئلس بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور اسے سجدہ کہتے ہیں نماز کی دوران سجدہ کرنے سے سب سے زیادہ فائدہ ہیں اسے دماغ کا حصہ بہت تیز ہو جاتا ہے اور سر اور پھیپڑے میں خون کا بہاو بہتر دھنگ سے ہونے لگتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو دن بھر میں بیس بار اس حالت میں رہے یعنی وہ بیس بار سجدہ کرے اسے کبھی بھی برین ٹیومر نہیں ہو سکتا ہے اور نماز کی اس حالت کو دیکھیں کہ اس حالت میں انسان قرآن پاک کے آیتوں پر دھیان دیوے رہتا ہے اس لیے اس کا دماغ بلکل خاموش بلکل شاند ہو جاتا ہے جس سے انسان تناو سے باہر ہو جاتا ہے کسی طرح کا تناو اس کے اندر نہیں رہتا یعنی کہ اگر نماز پڑھی جائے اور طریقے سے پڑھی جائے تو ہم دین اور دنیا دونوں کو بہتر بنا سکتے ہیں نماز سے نہ دین نہ صرف دین کا فائدہ ہے بلکہ ہماری دنیا میں بہتر ہو سکتی ہے نماز پڑھنے سے بہت سارے بیماریاں ہم سے دور ہو سکتی ہیں جیسے ڈائیسٹیو سسٹم مضبوط رہے گا اور نماز پڑھنے سے انسان کو کبھی گھٹیا کا مرض نہیں ہوتا جو انسان برابر نماز پڑھتا ہے اسے گھٹیا کا مرض نہیں ہوگا اور کوئی بھی بیماری نماز پڑھنے والوں کو نہیں ہو سکتی بشرتے کہ وہ نماز نماز کے طریقے سے پڑھیں موسیقی